اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے رمضان آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا میرا رمضان بھی الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے آج جو ہے وہ میں اپنے گھر والوں کی دعوت کر رہی ہوں جی اپنے بچوں کی اپنے ہسپنڈ کی تو کبھی کبھی اپنے گھر والوں کی بھی دعوت کر لینی چاہیے وہی عام سے چیزیں ہیں وہی سادہ سے چیزیں ہیں لیکن اس کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا تو اس سے جو ہے وہ آپ کی کھانے کی شان بڑھ جاتی ہے میرے افتار آئیٹم تو زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کو میں نے اس طرح سے ارینج کیا ہے اس طرح سے میں نے اپنی ٹیبل ارینج کیا ہے کہ آپ کو لگے گا جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں پھر اپنے ٹیبل کی طرف اور دکھاتی ہوں میں آپ کو اپنے ٹیبل کی ارینجمنٹ یہاں میں کر رہی ہوں اپنی ٹیبل کی ارینجمنٹ جو میرے ٹیبل کی جو ڈیکوریشن ہے ٹیبل کی اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈائننگ پہ وہ میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا ہے ساتھ میں فیری لائٹس لگا دی ہیں جو کہ میرے پاس آلریڈی وجود تھیں اب میں پلیٹس لگا رہی ہوں اپنی ٹیبل پہ اور بالکل میں اپنی ٹیبل کو اسی طرح جو ہے ارینج کروں گی جیسے میں گیسٹ کے لیے کرتی ہوں آج میں اپنی فیملی ممبرز کے لیے اس طرح سے ٹیبل ارینج کر رہی ہوں پلیٹس پر میں نے بولٹس بھی لگا دیئے ہیں جس جس کو ضرورت ہے جتنی پلیٹس پر اس کے ساتھ جو ہے سالٹ اینڈ پیپر رکھ دیا ہے وہی سالٹ اینڈ پیپر کا سکلپچر جو میں اکثر دعوت ٹیبل پہ اپنے یوز کرتی ہوں یہاں پہ یہ رمضان مبارک کا لینٹرن ہے وہ رکھ دیا ہے ایک اور لینٹرن بھی میں اس کے ساتھ رکھ دوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی اور دیکوریشن ہو تو یہ جیسے کینڈل لائٹ ڈینر ہوتا ہے اس طرح اگر آپ فیری لائٹس لگا دیں تو اسی طرح ہلکی لائٹ میں ڈینر کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے یہاں سپونز رکھ دیئے گئے ہیں یہ ہے دوسرا میرا لینٹرن جو کہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے یہ میں نے لاسٹ رمضان میں لیا تھا اور میں اس کو پھر سنبھال کے رکھ دیتی ہوں اور پھر جب بھی رمضان آتے ہیں تو میں یہ ساری فیری لائٹس وغیرہ یوز کرتی ہوں دوبارہ سے یہ ایک بہت کیوٹ سی لینٹرن لائٹ ہے اس کو بھی میں نے لگا دیا ہے اپنے کرٹن پہ جو لگی تھی وہ بھی آن کر دیا ہے اس طرح وال پہ بھی ایک میں نے آن کر دیا یہ جو ہے میرا یہ میرا وہ بول سٹینٹ ہے جو کینڈلز کے ساتھ ہے کینڈلز کو آپ چلا لیں اور اس پر اگر آپ ان بولس میں سالن وغیرہ ڈال کر رکھ دیں ایسی چیزیں جو آپ کو گرم چاہیے ہوتی ہیں تو کافی دیر تک جو ہے وہ آپ کا کھانا اس پہ گرم رہتا ہے اس طرح افتار کے وقت جو ہے بخاق دوڑ نہیں کرنی پڑتی اور آپ بھی آرام سے افتار سے پانچ سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ سگون سے ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے لئے دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں میں گلاسز کی بجائے گابلٹ سکتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں ایک مناسب کانٹیٹی میں جو ہے وہ آپ کا ڈرنک آ جاتا ہے ٹیشو ووکس بہت ضروری ہے تو ٹیشو ووکس بھی رکھا جا رہا ہے یہاں میں نے فروٹس تھین سلائسز میں کر کے رکھ دیا ہیں کیونکہ ہمارے ہاں فروٹ چارٹ نہیں کھائی جاتی اس میں شوگر یوز ہوتی ہے تو بہت سب آوائٹ کرتے ہیں وائٹ شوگر کو تو یہ اس سے ٹیبل بھی بہت خوبصورت لگتی ہے فروٹ کے ساتھ ٹیبل جو ہے وہ بہت کلر فل لگتی ہے اور ٹیمٹنگ بھی لگتا ہے ساتھ میں میں نے بنایا ہوئے ہیں کلپ سینڈوچز جو آپ کی وائٹ بریڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹی گرین بریڈ ہے تو دونوں بریڈز میں ہم نے میں نے بنا کے رکھ دیا ہے میں اور میرے ہسپنٹ جو ہے وہ ملٹی گرین یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ میں نے خجور کینڈیز جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں سمپل خجور بھی ہے ہمارے گھر میں کلپ سینڈوچز بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں اور یہ ایک فل میل بھی ہے دو سینڈوچز کھا لیں تو آپ سمجھیں آپ نے آپ کی سیلیڈ اور ہر چیز کی کا پورشن جو ہے وہ پورا ہو گیا یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چک پیس دہی میں ڈال کے اور تھوڑے سے کیوکمبر تاکہ سیلیڈ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے اور پروٹین سورس آف پروٹین بھی ہے ساتھ میں براؤن رائس ہیں جو کہ میرے ہزبن کھاتے ہیں اور کبھی کبھار میں بھی کھا لیتی ہوں براؤن رائس اگر مجھے رائس کھانے ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سمپل سا کھانا جو آپ کی ڈیلی لائف روٹین میں آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں ہیں اور اسی کو میں نے تھوڑا سا خوبصورت کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر جو ہے وہ میں نے سالن بھی لاکر رکھ دیا ہے دونوں طرح کے اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ سالن میں میں نے کیا چیز بنائی ہے ویری سمپل بہت سمپل ڈیشز ہیں یہ دونوں لیکن آپ کے جو سرونگ بولز ہیں وہ جتنے خوبصورت ہوں گے آپ کا وہ سمپل سا کھانا اتنا ہی خوبصورت لگے گا جی تو یہ ہے قیمہ علو بہت سمپل ہر گھر میں ہی بنتا ہے اور بہت سمپل کھانا ہے اور اس کے ساتھ سا جو ہے یہ میرے میکسٹ چکن ویجیٹیبل ہے جو کہ اوریو آئل میں بناوا ہے یہ جو ہے وہ میرے اور میرے ہزبن کا فیوریٹ ہے ہم لوگ جو ہے اپنے ڈیلی روٹین لائف میں اسی طرح کا کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں اور یہ میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے ہم اپنے کھانے کے ساتھ سا تھوڑا سا قیمہ علو یا اس طرح کی جو نارمل چیزیں بچوں کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ضرور ہم ٹرائے کرتے ہیں ایک دونے والے تو اب آپ دیکھیں میں آپ کو ٹیبل کا پورا لک یہاں دکھانے جا رہی ہوں کہ بہت سمپل جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی گئی ہوں کہ کتنا سمپل میرا کھانا ہے لیکن میں نے ٹیبل کی ارنجمنٹ ایسی کی ہے کہ جیسے کوئی دعوت ٹیبل ہو اور اس کا لک بھی بلکل دعوت ٹیبل جیسا ہی آ رہا ہے یہاں پہ ساتھ میں میں نے تھوڑے سے فروٹس رکھ دیا ہے فروٹس وہ آپ کی ڈائننگ ٹیبل کو جو ہے وہ کلر فل بھی کر دیتے ہیں اور ایک سودھنگ افیکٹ بھی دیتے ہیں اور فروٹس کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کی بھوگ بھی کھلتی ہے اور جب ٹیبل پہ فروٹس رکھ دیے جاتے ہیں چاہے آپ اس طرح کاٹ کے رکھ دیں یا ایسی ہی رکھ دیں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کھا لیے جاتے ہیں میں جب کبھی بھی اپنے فیملی کے لیے اس طرح کی ٹیبل کا ارینجمنٹ کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سب بہت سرپرائز ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور انہیں مزہ بھی آتا ہے تو آج بھی ہمیں جو ہے اسی طرح ڈرنک میں ہمارے ہاں دودھ بادام کا شربت ہی بنایا جاتا ہے یا جس کو کچھی لسی بھی کہتے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں ملا کے تو بہت ہی ریفرشنگ لگتا ہے یہ ہمیں اور تھوڑا سا پی لیں تو آپ کی پیاز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بار بار پانی کی طلب محسوس نہیں ہوتی تو یہ میری ٹیبل میں نے بیچ میں ایک چھوٹی سی فیری لائٹ بھی ساتھ میں لگا دی ہے تو اس سے بہت ہی خوبصورت لکھ آ رہا ہے میرے فیملی میمبر جو ہیں وہ یہ ٹیبل دے کر بہت خوش ہوئے بلکہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھے سپیشل تینکیو بھی کہا تو جی یہ ہے میرے آج کی پریزنٹیشن کتنی اچھی لگیا یہ تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں گے میرا روزہ کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے اور یہ میرا چھوٹا سا بی بی بھی آگیا ہے سامنے یہ تو پانچ منٹ رہتے ہیں میرے افتار میں مجھے اب افتار بھی کرنا ہے توڑی سی دعائیں بھی کرنی ہے تو جا آپ کے کمنٹ کے انتظار رہے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ